کشمیر نیو سروس پریزنٹ اگر آج کل ہم اسے دیکھیں تو کافی ہی ڈیکوریٹڈ ہے یہ جو اس کی امارت بنائی گئی ہے زبردست ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اس کو اس کا جو ہے کلر رنگ روگن سب کچھ ٹھیک تھاک ہے لیکن اس کے اندر جو عملہ ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر پا رہا ہے اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ علاقے کے لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ انہیں کس طرح کی آئے روز جو ہیں شکایتیں موصول ہوتی ہیں یا انہیں درپیش ہیں کس طرح کی شکایتیں درپیش ہیں انہیں آج کیونکہ دور دراز علاقہ ہے ہندوارہ سے تقریباً بیس کلومیٹر کی دوری پر یہ جو گاؤں ہے جو علاقہ ہے یہ واقعہ ہے اور یہ جو انٹی پی آئی سی ہے حیلت کا سینٹر جو ہے کافی ہی ضرورت ہے اس کی لوگوں کو کیونکہ کبھی بھی اگر اس علاقے میں کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کو طبی سہولیات کی ضرورت ہو تو وہ یہاں پہ ہی آئے گا پہلے سب سے پہلے اور اگر یہاں پہ عملہ نہ ہو ڈاکٹر سائبان نہ ہو یہاں پہ اچھے سے کام نہ چلتا ہو تو لوگوں کو کافی ہی دکت کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں پہ جو علاقے کے سر پانچ ہے سر پانچ بانڈی عالم دین جنگل اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ انہیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انٹی پی آئی سی کے حوالے سے تو آپ کا خیر مقدم ہے کی اینس میں سر آپ بتائیے کہ اس علاقے میں جو یہ انٹی پی آئی سی ہے یہ کس طرح کا فنکشن اس وقت کر رہا ہے فنکشنل ہے یا نہیں ہے اور لوگوں کو کس طرح کی شکایتیں جو ہیں وہ یہاں پہ موصل ہوتی ہیں پہلے میں کی اینس کا شکریہ نہ کرتا ہوں جو ہمارے یہ دور دراز علاقے میں آج انہوں نے تشریف لائے اور ہمارے مشکلات کے بارے میں تھوڑا سوچا تو میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے بعد عرض یوں ہے کہ جو ہمارا یہ ہاسپیٹل ہے اس پہ سٹاپ کی بلکل کمی ہے جتنے بھی ملازم یہاں جن کو یہاں رکھا گیا ہے تقریب بیز بھائی ملازم ان میں سے ایک دو ملازم آتے ہیں باقی کیا پتہ کہاں سے تنکھا لیتے ہیں کہاں دیپٹی دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کا ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں تو اس کے علاوہ جو آتے ہیں وہ بھی تھوڑا ٹیم نکال کر آتے ہیں کوئی ایک بجے پہنچتا ہے کوئی بارہ بجے پہنچتا ہے لوگوں کو زبدیس مشکلات ہے لوگوں کے کینے کے مطابق زبدیس ہمیں کوئی یا موجود نہیں ہوتا ہے ہم اگر دس بجے آئیں گے گیرہ بجے تو کبھی ایک بجے آ دیاتے ہیں تو اس وقت کوئی ہوتا ہے ایک دو ملازم تو آپ یہی بتائیے گا کہ کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی بلاغ میڈیکل آفیسر جو ہیں بی ایم او اس سے رابطہ کیا یا ان کے پاس شکایتیں لے کر آپ گئے کبھی بی ایم او صاحب کے ساتھ میں نے پچھلی دفعہ رابطہ کیا تھا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے گاڑی نہیں تھا اس وطال کو تو جب میں ادھر گیا تو اس نے ہمارا وہ مانگ اس نے پوری کی وہاں پہ مجھے موقع پہ گاڑی ساتھ میں دیا تو ہم نے گاڑی یہاں پہنچائی تو لیکن بی ایم او صاحب پھر بھی اس کو اچھی نظر نزیق سے دیکھتے ہیں وہ اس میں کافی کوئی کرنا چاہتے ہیں لیکن باقی سٹاپ ہے جو ہمارا اس کی بلکل کمزوری ہوتی ہے تو اب بار بار بی ایم او صاحب کو مت ہم بولنے کے لیے تو اسی لیے آج کی این ایس کے وسائل سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا تیزی لائے جائے اور جو ملازمین ہمارے یہاں پہ ڈیوٹی ہیں ان کو کہاں ہیں وہ کہاں پہ نہیں تو ان کو پورا سٹاپ یہاں پہ ہونا چاہیے تو دوائیاں جو ہیں سرکاری جو دوائیاں مفت دوائیاں جو ہسپتال میں رکھی جاتی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں یا نہیں جی وہ آپ اس پوری عوام کو پتہ ہے یہ آتے ہیں ان کو آپ پوچھ لی دیئے کہ یہاں دوائی ملتی ہے لیکن میرے کہنے کے مطابق کبھی کبھار تھوڑی بہت اگر کوئی دوائی ملے گی زیادہ تھا نہیں کچھ بھی نہیں دوائیاں بھی یہاں پہ بہت کم ہوتی ہیں اور جو ڈاکٹر صاحبان یہاں آتے بھی ہیں وہ کافی لیٹ پہنچتے ہیں کبھی بارہ بجے کبھی ایک بجے شاید انہیں دور سے بھی آنا پڑے یہاں پہ ان کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے نائٹ کی فیسلٹی یہاں پہ نہیں ہے کیا آپ نے کبھی نائٹ جو ڈیپٹی ڈاکٹران یہاں دینے چاہیے یا رات کے لیے بھی کھلا رہنا چاہیے اس کے بارے میں کبھی آپ سرکار سے اپنے مطالبہ کیا یا ڈپارٹمنٹ سے جی اس کے بارے میں عالی حکام سے ہم نے بار بار رابطہ کیا اور یہ بات ہر جگہ ہم نے اٹھائی لیکن ابھی تک یہ مانگ ہماری پوری نہیں ہوئی جو نائٹ کی ڈیپٹی ہے یہاں پہ ضروری ہے کیونکہ کسی بھی ٹیم پہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا بیمار آتا ہے یا کچھ ہے اس کے لیے کوئی یہاں پہ بنباس نہیں ہے نائٹ کی ڈیپٹی کا وہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہر افسر سے ہم نے بولا بیمار صاحب سے بھی رابطہ کیا اس بارے میں تو لیکن ایسا ہمیں اس میں کامیاب نہیں ہوئے آپ بتائیے گا آپ یہاں پہ رہتے ہیں جی ہاں میں یہاں پہ رہتا ہوں کیا جو شکایتیں ہیں یہاں پہ ایک ڈاکٹر ٹائم ڈال کے آتے ہیں اور ڈاکٹر پورا یہاں سب ڈاکٹر یہاں سے تنخہ نکالتے ہیں جو مطلب ڈلی ویجر ہے جو پرمنٹ جو ہے وہ سب یہاں سے تنخہ سب یہاں سے نکالتے ہیں اس میں سب کچھ ہے داتو کے ڈاکٹر بھی ہے یہاں پہ ایک میادے کے ڈاکٹر پہ ہونا چاہیے اور آنکھوں کا ڈاکٹر پہ ہونا چاہیے اور فیسلٹی جو بھی فیسلٹی اس کی ہے اس ہسپٹل کی فیسلٹی ہے وہ اس کو پوری ہم چاہتا ہوں کہ انڈیا گوھرمنٹ کو ہم یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کوئی جو فیسلٹی جو اس کی فیسلٹی پوری ہے وہ یہاں پہ اس کی ہونی چاہیے تو علاقہ جو ہے بہت ہی دور دراز علاقہ ہے گریب لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکرین پہ کی یہ جو علاقہ ہے کافی دور دراز اور پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ اگر کبھی کبھار کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو فرسٹ ایڈ کے لیے بھی لوگوں کو یہاں ہی آنا پڑے گا لیکن یہاں پہ فیسلٹی نہ ہونے کے کارن لوگوں کو ہندوارہ جانا پڑتا ہے گاڑی کی جو پریشانی ہے لوگوں کو ہوتی ہے اور ایک بات ہم آپ کو اور بتانا چاہیں گے ناظرین کی اس ہسپیٹل کی جو ایمبلنس ہے وہ بھی یہاں سے تقریباً سات کلومیٹر کے دوری پر رہتی ہے ڈرائیور اپنے گھر رکھتا ہے اس کی شاید یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ڈرائیور کے لیے یہاں پہ فیسلٹی جو ہیں 24 into 7 شاید یہاں پہ ایویلیبل نہیں ہیں جس کی وجہ سے ڈرائیور گاڑی کو گھر میں رکھنا پڑتا ہے ایمبلنس کو گھر میں رکھنا پڑتا ہے لیکن اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ سیدھے یہاں کے لوگوں پر پڑتے ہیں اور یہاں کے جو بیمار ہیں یا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو جائے اس وقت یہاں کے لوگوں پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں کیونکہ جب تک وہ ڈرائیور گاڑی لے کے یہاں پہنچے گا تب تک حالات خرابی زیادہ بھی خراب ہو سکتے ہیں تو سرکار کو چاہیے کہ یہاں پہ اس ہاسپیٹل کی جو بھی فیسلٹیز ہیں ان کو یہاں پہ ہی ایویلیبل کیا جائے جیسے گاڑی ہے یا دانت کا جو ڈاکٹر ہے دانت کا ڈاکٹر بھی یہاں پہ ہونا چاہیے باقی جو میڈیسن ہیں اس کی فیسلٹیز بھی ہونی چاہیے اور فرسٹ ایڈ کے ساتھ ساتھ نائٹ ڈیویٹی کے لیے بھی یہاں پہ ڈاکٹر حاضر رہنے چاہیے تو ہماری کی این ایس سے ہم کی این ایس کی وساطت سے ہم یہی گزارشات جو ہے ہماری اپیل جو ہے سی ایم او کفارہ سے ہے اور چیف مڈیکل آفیسر کفارہ سے ہے کہ وہ اس ہاسپیٹل کی طرف ایک خاص توجہ دے اور نظر ثانی کرے فلال مونابل کلمہ باد سے راجہ اکبر کے ساتھ میں زیادہ نزیر آمد